تو کہانی کی شروعات میں ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ ویمپائرز سیرین ڈیزرٹ میں یہاں کی ایک بہت پرانی جگہ آتے ہیں یہ سبھی ویمپائرز اس جگہ میں ساہت کسی کو ڈھونڈ رہے تھے لیکن تب ہی اچانک کوئی یہاں سے نکلتا ہے اور ان میں سے کئی ویمپائرز کا خون پی جاتا ہے اسی کے ترنت بعد ہم بلیڈ کو دیکھ پاتے ہیں جو ہمیشہ کی طرح ویمپائرز کو ہنٹ کر رہا تھا تاکہ انسانوں کے لئے ان کا ہیومن سپیس پروٹیکٹ رہے بلیڈ ان ویمپائرز کو مار کر اپنی گن کی سیلور بلیٹس کی مدد سے راک کر رہا ہوتا ہے بلیڈ کچھ اور ویمپائرز کو چیز کر رہا ہوتا ہے بلیڈ ان ویمپائرز کو بھی مار دیتا ہے اسی طرح بلیڈ ایک اور ویمپائرز کو اپنے سیلور سے بنے ہتھیار سے مارتا ہے پر اس بار اس ویمپائر کو کچھ نہیں ہوتا کیونکہ یہ ویمپائر تھا ہی نہیں یہ ویقتی ریویل کرتا ہے کہ وہ ویمپائر نہیں ہیں اور ہس کر اپنے نقلی ویمپائر دانتوں کو نکل لیتا ہے اب دوستو یہ ایک ٹریپ تھا جس میں بلیڈ فاز گیا تھا کیونکہ اس نے ایک انسان کو مار دیا تھا یہاں اس انسان کے مر جانے سے بلیڈ پولیس اور عام روگوں کی نظر میں آ جاتا ہے پر فیلحال تو بلیڈ یہاں سے بچ کر بھاگ نکلتا ہے اور سیدھا ویشلر کے پاس آتا ہے یہاں ویشلر بلیڈ کو وارن کرتا ہے کہ اب پولیس کی نظر میں آ جانے سے ہماری آئیڈینٹی ریویر ہو جائے گی اس کے بعد ویشلر بلیڈ کو ایک نیا سیرم دیتا ہے جو خون کی پیاس کو روپنے میں کام آئے گا جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ بلیڈ ایک ویمپائر ہے تو اسے بھی خون پینے کی تڑپ اٹھتی ہے اسی لئے اسے سیرم کی ضرورت پڑتی رہتی ہے یہاں ویشلر بتاتا ہے کہ یہ نئے سیرم میرے کچھ پرانے دوستوں نے بنا کر دیا ہے یہ نئے دوست کون ہے جن کے بارے میں بلیڈ کو خود نہیں پتا یہ تو ہمیں آگے ہی پتا چلے گا دوسری طرف ہم ڈینی کا ٹیلس کو دیکھ پاتے ہیں جو کہہ رہی ہوتی ہے کہ ہم فورسولی سے یہاں لے کر نہیں آئے وہ خود اپنی مرضی سے یہاں آیا ہے یہ بات کر رہی ہوتی ہے اسی میسٹیریس انٹیٹی کی جس نے سیریم ڈیزرٹ میں کئی ویمپائرز کو مار کر ان کا خون پی لیا تھا جی ہاں اس وقت ڈینی کا ٹیلس بھی وہی تھی اور ڈینی کا ٹیلس ہی اس میسٹیریس انٹیٹی کو اپنے سیکرٹ بیس پر لے کر آئے تھی یہاں ڈینی کا ٹیلس کے پاس جاتی ہے تو دیکھتے ہیں کہ اس نے پانچ ویمپائرز کو مار کر ان کا خون پی لیا ہے یہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ بھی ایک ویمپائر ہے اور سب سے طاقتور ہے اس کا نام ڈریک ہے اور اسی کے بلوڈ سے ویمپائر سپیسیز کا جن ہوا تھا یعنی ڈریک دنیا کا پہلا اور سب سے طاقتور ویمپائر ہے یہی نئیبل کی ڈریک اس ٹومبو میں کئی ہزاروں سالوں سے سو رہا تھا جسے انہوں نے اب جگہ دیا تھا یہاں ڈینی کا ٹریک سی مدد مانگتی ہے اور کہتی ہے کہ اب انہیں انسانوں کو خون نہیں مل رہا کیونکہ انسانوں اور ویمپائرز کے بیچ بلیڈ آدم کا ہے جس نے ویمپائرز کا جینا مشکل کر دیا ہے اس کے بعد ہم ایک نیوز ریپورٹر کو دیکھتے ہیں جو سہر کے پولیس ڈپارٹمنٹ کے چیف اور ڈاکٹر ایڈگر سے بلیڈ کے بارے میں پوچھتا ہے کیونکہ پورے سہر میں بلیڈ کی چرچہ ہو رہی تھی یہاں پولیس ہی بتاتے ہیں کہ بلیڈ ایک سائی کو کلر ہے اور وہ لوگوں کی نظر میں آنا چاہتا ہے اسی لئے اس نے ویقتی کو مار دیا اتنا ہی نہیں ڈکٹر ایڈگر وینس کہتے ہیں کہ وہ ایک مانسی کروگی ہے جو سوچتا ہے کہ اس کے چاروں طرف بہت سے ویمپائر ہیں دوسری طرف ہم ویشلر کو دیکھ پاتے ہیں جو ایک سوپ سے نیوز پیپر لے کر آ رہا ہوتا ہے یہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ویشلر پر نظر رکھی جا رہی تھی کیونکہ سائیت پولیس کو پتہ چل گیا تھا کہ ویشلر بھی بلیڈ کے ساتھ ہی کام کرتا ہے نیکسٹ سین میں ہم ایک عورت کو دیکھ پاتے ہیں جو کچھ کھانے کا سامان لے کر اپنے چھوٹے سے بچے کے ساتھ سبوے ٹرین کا ویٹ کر رہی تھی یہ عورت اکیلی سنسان جگہ پر تھی لیکن تب ہی کچھ ویمپائرز یہاں آ جاتے ہیں اور اس عورت سے اس کا بیوی چھین لیتے ہیں پر یہاں کوئی بیوی نہیں ہوتا جس کا مطلب ہے کہ یہ ایک ٹرےپ ہے جس میں ویمپائرز فس گئے تھے یہ عورت اپنا چلی روپ دکھاتی ہے اور ان ویمپائرز کو ہنٹ کرنے لگتی ہے اس سب سے ہم جان پاتے ہیں کہ یہ ایک ویمپائر ہنٹر ہے جیسے کی بلیڈ دوسری طرف ویشلر اور بلیڈ اپنے سیکرٹ بیس پر ہوتے ہیں یہاں ان دونوں کو احساس ہوتا ہے کہ انہیں پولیس نے گھیر لیا ہے ویشلر ترند سبھی کمپیٹر سے اب تک کے سبھی ڈیٹا کو سیکیور کرنے لگتا ہے ہم دیکھ پاتے ہیں کہ پولیس ان کے بیس پر آ کر انہیں ڈھومنے لگتی ہے اس دوران ویشلر کو گولی لگ جاتی ہے پر ویشلر اس بیس کو آگ لگا کر اسے جلا دیتا ہے جس میں ویشلر کی موت ہو جاتی ہے ویشلر کی مر جانے سے بلیڈ کو کافی دکھ ہوتا ہے ویشلر کو ہی اپنی فیملی کی طرح مانتا تھا یہاں ہم کلیر دیکھ پاتے ہیں کہ بلیڈ پولیس کے ہاتھوں پکڑا جاتا ہے جس کے بعد پولیس بلیڈ کو اپنے ہیڈ کوارٹر لے کر آتی ہے یہاں ڈکٹر ایڈگر وینس کہتے ہیں کہ بلیڈ تمہارا مانسک سنتولین خراب ہے اسی لئے تم ویمپائرز کو اپنے دماغ میں امیزن کر رہے ہو یہاں ڈکٹر وینس ایف بی آئی آفیسر سے کہتے ہیں کہ بلیڈ ایک مانسک روگی ہے اسی لئے وہ اب ہماری کسٹڈی میں رہے گا اس کے طرح انتوار ڈکٹر وینس بلیڈ کو کمزور کرنے کے لئے ایک سیرم بلیڈ کی وڈی میں انجکٹ کرتے ہیں اور ریویل کرتے ہیں کہ وہ اور پولیس ڈپارٹمنٹ کے چیف ویمپائرز کے گلام ہے اور بلیڈ ان کے اس چال میں فز گیا ہے تب ہی ہم ڈینکاؤں کے دیکھ پاتے ہیں جو بلیڈ کو مارنے کے لئے آئی ہوتی ہے اس سے پہلے کہ ڈینکا بلیڈ کو مارے یہاں ایویگیل ویشلر جسے ہم نے سبوے پر ویمپائرز کو مارتے دیکھا وہ ہینیول کنگ نامک ایک اور ویمپائر ہنٹر کے ساتھ یہاں آتی ہے ہینیول کنگ ترنتی بلیڈ کو سیرم دیتا ہے جس سے بلیڈ واپس نورمل ہو جاتا ہے اور ان ویمپائرز کو مارتا ہے ادھر ہینیول کنگ اور ایویگیل ان ویمپائرز کو مارتے ہوئے پولیس ہیڈکوارٹر سے بہار آتے ہیں بلیڈ بھی کچھ دیرواد اپنی سیرور سورڈ کو لے کر ہیڈکوارٹر سے بہار آتا ہے پر انہیں پولیس پھر سے گھیر لیتی ہے لیکن تب ہی ایک وین یہاں آتی ہے اور انہیں یہاں سے نکال کر لے جاتی ہے دراصل یہ وین ڈرائیبر ایویگیل اور ہینیول کا ہی ایک ٹیم میمبر تھا ہیر یہاں بلیڈ ان کے ویس پر آتا ہے جہاں ان کے ٹیم میں سمرفیلڈ ناما کی ایک اندھی عورت بھی تھی جس کی ایک بیٹی تھی اور جو نیا سیرم ویشلر نے بلیڈ کو دیا تھا وہ بھی سمرفیلڈ نے ہی بنایا تھا یہاں بلیڈ کو پتا چلتا ہے کہ ایویگیل ویشلر کی ہی بیٹی ہے اور ویشلر اس وقت جن دوستوں کی بات کر رہا تھا وہ بھی یہی ہے یہاں ہینیول بھی اپنے پاشٹ کے وعدے میں انہیں بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ پہلے ڈینیکا ٹیلس کا گلام تھا اور اس کے لئے سبھی کام کرتا تھا پر کچھ سال پہلے ایویگیل نے ہینیول کو آزاد کر آیا اور تب سے وہ ان کی ٹیم میں ہے اس کے وعدے کہتا ہے کہ بلیڈ ہم تمہاری مدد کرنا چاہتے ہیں اب بلیڈ کے پاس کوئی چوئیس نہیں تھی اس لئے بلیڈ انہیں اپنے ساتھ سامل کر لیتا ہے اور ٹیم کو پھر سے ری یونائٹ کرتا ہے دوسری طرف ہم ڈینیکاو کو دیکھ پاتے ہیں جو بہت زیادہ غصے میں تھی کیونکہ بلیڈ ان کے ہاتھوں میں تھا پر لارسٹ سیکنڈ میں ایویگیل اور ہینیول بلیڈ کو بچا کر لے گئے یہاں ڈریک آتا ہے اور کہتا ہے میوی اٹس ٹائم آئی جوئنڈ دا گیم ادھر ایویگیل بلیڈ کو ڈریک کے بارے میں بتاتی ہے اور کہتی ہے کہ ویمپائرز کے پاس اب ڈریک ہے جو بہت تاغت بھر ہے ساتھ یہ اس پر سن لائٹ اور سلور بلیڈز کا بھی کوئی اثر نہیں ہوتا اتنا ہی نہیں بلکہ وہ اپنا روپ بھی بدل سکتا ہے اس کے لئے سمر فیلڈ نے ایک ایسے وائو ویپن کے بارے میں بتاتی ہے جو اس نے کریئٹ کیا ہے سمر فیلڈ کہتی ہے کہ اس وائو ویپن کو شروع کرنے کے لئے ڈریک کے بلوڈ کی ضرورت ہوگی کیونکہ ڈریک فرسٹ ویمپائر ہے اپنی کمیونیٹی کا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بلیڈ ایویگیل اور ہینیول کے ساتھ ویمپائرز کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر مارنے لگتے ہیں اس دوران بلیڈ کو ایک ویمپائر کے فون سے ڈاکٹر وینس کا کونٹیکٹ نمبر ملتا ہے یہ بینہ دیری کے ڈاکٹر وینس کے آفیس آتے ہیں یہاں یہ دیکھتے ہیں کہ ڈریک یہاں پر ہے اور ڈاکٹر وینس کو مار دیا ہے ڈریک ہینیول پر حملہ کر کے اسے گھائل کر دیتا ہے اور وینڈوز سے کود کر بھاگنے لگتا ہے بلیڈ بھی ڈریک کا پیچھا کرتا ہے یہاں ڈریک کی قورت کے بچے کو چھین کر بھاگتا ہے اور پھر ایک جگہ آ کر رک جاتا ہے یہاں ڈریک کہتا ہے کہ جب سبھی ویمپائرز میرے ڈی ای نی کی ہیلپ سے دن میں یعنی سن لائٹ میں بھی چل سکیں گے تو تم کسی بھی انسان کو نہیں بچا پاؤ گے اسی کے ساتھ ڈریک بچے کو فیک دیتا ہے اور بھاگ جاتا ہے پر بلیڈ اسے کیچ کر لیتا ہے اور بچا لیتا ہے ادھر ہینیول کافی گہل تھا اور اس کو کافی بلڈ بہ رہا تھا اسی لئے ایویگیل اس کا بلڈ روکنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے اس کے بعد یہ اپنے بیس پر آتے ہیں اور ہینیول کو ریشٹ کرنے کے لئے کہتے ہیں یہاں سمر فیلڈ بلیڈ کو ایک ایسی جگہ کے بائر میں بتاتی ہے جہاں نیوٹریشن اور خون بڑھانے والی میڈیسن کو بہت بڑی ماترہ میں سپلائی کیا جاتا ہے بلیڈ اور ایویگیل جدہ دیری نہ کرتے ہوئے اس جگہ پر جاتے ہیں یہاں یہ دیکھتے ہیں کہ پولیس چیف بھی یہی پر ہیں یہاں ایویگیل کو ایک بڑی سی فیکٹری دیکھتی ہے جب بلیڈ پوچھتا ہے کہ اس فیکٹری کے اندر کیا ہے تو پولیس چیف کچھ نہیں بتاتا بلیڈ دیکھتا ہے کہ اندر بہت سی ہیومن وارڈیز تھیں جن کا برین ڈیٹ تھا پولیس چیف بتاتا ہے کہ یہ ویمپائٹس کا نیا ذریقہ ہے جس سے انہیں خون بھی مل جاتا ہے اور انسانوں کو مارنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی پر جتنے بھی یہ لوگ تھے یہ سبھی ہوملیس اور گریب لوگ تھے جنہیں ویمپائٹس نے اپنے یوز کے لیے برین ڈیٹ کر دیا تھا بلیڈ کو یہ سب دیکھ بہت گسا آتا ہے جس کے بعد بلیڈ پولیس چیف کو مار کر فیکٹری کو سر ڈاؤن کر دیتا ہے ادھر ہم سمر فیلڈ کو دیکھتے ہیں جو اپنی بیٹی کو ایک کہانی سنا رہی ہوتی ہے یہاں ہم وشلر کو دیکھ پاتے ہیں پر ہم اس کی آنکھوں سے پہچان جاتے ہیں کہ یہ وشلر نہیں بلکہ ڈریک ہے ادھر سمر فیلڈ اپنی بیٹی سے چھپنے کیلئے کہتی ہے کہ تب ہی یہاں ڈریک آ کر سمر فیلڈ کو مار دیتا ہے اور سمر فیلڈ کی بیٹی اینڈ ہینیول کو لے جاتا ہے جب ایویگیل اور بلیڈ یہاں پہنچتے ہیں تو انہیں یہاں سمر فیلڈ کی ڈیڈ بوڈی ملتی ہے دوسری طرف ہینیول جو ڈینی کا کا ٹورچر سہہ رہا تھا یہ ڈینی کا ہینیول سے ان کے فرین کے بارے میں پوچھتی ہے پر ہینیول کچھ بھی نہیں بتاتا ہے ادھر بلیڈ اور ایویگیل ویمپائرز کے بیس پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں یہاں بلیڈ اور ایویگیل اپنے آپ کو ہتھیاروں سے لیس کرتے ہیں اور ویمپائرز کے بیس کی اور بڑھتے ہیں دوسری طرف ہینیول ابھی بھی ان کا ٹورچر سہہ رہا ہوتا ہے اور تب ہی اچانکہ ان ویمپائرز کو سانس لینے میں پروبلم ہونے لگتی ہے دس منز کی بلیڈ اور ایویگیل یہاں آ چکے ہیں یہاں بلیڈ آجاتا ہے اور ان ویمپائرز کو مارنے لگتا ہے ایویگیل بھی ہینیول کو ویڑنیوں سے آجات کر دیتی ہے اس کے بعد ایویگیل ہینیول کو کچھ ہتھیار دیتی ہے اور ویمپائرز کو مارنے میں بلیڈ کا ساتھ دینے لگتی ہے یہاں ہینیول کے سامنے جار کو آجاتا ہے پر اس وار ہینیول اس سے اپنا بدلہ لیتے ہوئے اسے مار دیتا ہے ہینیول یہاں سے تو بچ جاتا ہے پر اس بار اس کے سامنے ڈینی کو آ جاتی ہے وہاں دوسری طرف بلیڈ کا سامنا ہوتا ہے ڈریک سے جو اپنی ریال فورم میں آتا ہے یہاں بلیڈ اور ڈریک کی بیچ میں کافی دیر تک فائٹ ہوتی ہے ایویگل کی نظر ڈریک پر جاتی ہے اسی کا فائدہ اٹھا کر ایویگل ڈریک پر اسی وائو ویپن سے حملہ کرتی ہے پر ڈریک اپنی آپ کو اس حملے سے بچا لیتا ہے لیکن بلیڈ موقع پاگر اس وائرس کو ڈریک کے سینے میں انجیکٹ کر دیتا ہے اس سے یہ وائرس ڈریک کی خون سے مل جاتا ہے اور ریاکشن کر لیتا ہے وائرس ترنتی ڈریک کی پوری وڈے میں فیل جاتا ہے جس سے ڈریک کے اندر سے وہ وائرس نکل کر ہوا میں فیل جاتا ہے اس وائرس سے سبھی ویمپئرز ایک ایک کر کے مرنے لگتے ہیں اسی کے ساتھ ڈریک بلیڈ سے کہتا ہے میں غلط تھا بلیڈ دراصل تم ہو سب سے طاقتور ویمپئر اور تمہارے اندر شروعہ سے سنلائٹ سے سروائب کرنے کی سکتی تھی اس کے بعد بلیڈ ایوی گیل ہینیول اور سمر فیلڈ کی بیٹی یہاں سے نکل جاتے ہیں اس سے پہلے کی ایف بی آئی یہاں پہنچتی جب ایف بی آئی یہاں پہنچتی ہے تو دیکھتی ہے کہ یہاں بلیڈ کی ڈیٹ بوڈی تھی لیکن اصل میں یہ ڈریک کی بوڈی تھی کیونکہ مننے سے پہلے ڈریک نے اپنی بوڈی کو بلیڈ کا روپ دے دیا تھا تاکہ یہ ایف بی آئی بلیڈ کا پیچھا چھوڑ دے ادھر بلیڈ ہمیشہ کی طرح ویمپئر ہنٹنگ کے لیے پھر سے تیار تھا تو اسی کے ساتھ یہ مووی یہی پر ختم ہو جاتا